موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے ایم رات چینل میں 29 مئی کے دن سنڈے کا دن تھا اتوار اور اس وقت پاکستان میں ساڑھے گیارہ بجے کے قریب صبح ایک ٹرینڈ وائرل ہوا تھا اور وہ ٹرینڈ تھا نیو کافٹر میچ ان بلوچستان اور یہ ٹرینڈ چلایا کہاں سے جا رہا تھا اوویسلی یہ انڈیا کی طرف سے چلایا جا رہا تھا اور یہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کے جو کارکن تھے وہ اس ٹرینڈ کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کی وجہ سے ہوئے ہیں اب یہ اتنی پتھیک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا لیکن یہ کوئی زیادہ چورن بھگا نہیں یہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ساڑھے دس بجے کے قریب ٹرینڈ پر تھا پندرہ بیس منٹ ٹرینڈ پر رہا اس کے بعد یہ ختم ہو گیا اور اس میں ایک اور چیز جو میں نے جب اس کو ڈگن کیا سرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ فرض کریں کوئی شخص ہے جیسے احمد بلوچ نام رکھا ہوا ہے لیکن جب آپ اس احمد بلوچ کی آئی ڈی کو جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ احمد بلوچ انڈیا میں بیٹھ کے یہ چیزیں شیئر کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے اگر اپنا جھوٹا نام لکھنا ہی ہے تو آپ اپنا کمز کم لوکیشن ہی چینج کر لو لوکیشن وہی ہے نام انہوں نے ایک مسلمانوں والا احمد بلوچ رکھ لیا اور اس طرح بہت سے مسلمانوں والے نام رکھ کے آگے بلوچ لکھ دیتے ہیں ہوتے یہ پیچھے سے انڈین ہینڈلرز ہیں اور یہ انڈینز پھر کرتے کیا ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کا منفی پروپگنڈا کیا جاتا ہے اور اس پروپگنڈا کے ثروب بدزن کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھیں جو پاکستان نے نیوکلیر اپنا بلاسٹ کیا تھا نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا وہ تو بالکل غلط تھا انسانیت کے خلاف تھا میرا یہاں ایک کوسچن ہے کہ جب وہ نیوکلیر بلاسٹ کیا گیا تھا اس کے لیے پہاڑ کے اندر بہت گہری سرنگیں کھو دی گئی تھی ٹنلز کھو دی گئی تھی ان میں جب ورہیڈ رکھتی ہے گئے تھے تو انہیں کنکریٹ سے بھر دیا گیا تھا تاکہ جو شوائیں ایٹمی شوائیں اور ایٹمی ریڈییشن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ باہر نہ پھیلے اور اگر تو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا کہ یہ ریڈییشن وہاں پھیلنی ہے اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر تو وہاں پاک آرمی کی ڈپلائیمنٹ بھی ہوتی ہے وہاں ہمارے سائنٹسٹ کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اثر ہونا چاہیے تھا ان چیزوں کا انہیں کبھی اثر نہیں ہوا اس سب کا سب پروپیگنڈا ہے وہ ایک یا دو بچیوں کی تصاویر ہیں جن میں ان کو سکن کی کوئی بیماری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سکن کی بیماریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں آپ کو پنجاب میں مختلف دنیا کے ہر خطے میں آپ کو یہ سکن کی بیماری مل جائے گی تو وہ کسی بچی کو سکن کی بیماری ہوئی ہوئی اور انہوں نے اس کی تصویر اٹھا کے وہاں لگائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کے ایٹمی بلاسٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ سب کا سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس پروپیگنڈا کو اب کیوں کیا جا رہا ہے مطلب کہ ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں انیس سو اٹھانوے میں آج اس بات کو تقریباً بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو تب کبھی کسی کو ایسی بیماری نہیں ہوئی ایٹمی ریڈییشن کی وجہ سے آج ہی یہ ہونی تھی اور اوویسلی وہ پاکستان کے اندر کی جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو پیچھے سے ہینڈلرز انگریں گنٹرول کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ ان کی مدد سے مختلف نام بدل کے اپنے نام مسلم کے نام پر رکھے اور آگے لفظ بلوچ لگا دیتے ہیں یہ سب کام کرنے کے بعد یہ پاکستان مخالف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے اب نیوکلئر وار ہیڈ اور نیوکلئر پروگرام پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ڈوکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اب یہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ جب خود دشمن کو موقع دیتے ہیں یہاں سب سے بڑی گلتی کچھ پاکستانیوں کی بھی ہے دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے وہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے اقتدار سوائے رابقے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ چیز انڈینز کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی کیونکہ جب انڈیا کے جو چیف آف ڈیفنس ٹاف تھے جنرل بپن راوت جب ان کا ہیلیکوپٹر کا کریش ہوا تھا تو بہت سے انڈینز برس پڑے تھے تب اپنی آمی پر اپنی آمی ایوییشن پر کیونکہ جو ملبہ دیکھا گیا وہاں ایمائی سیونٹین جو وی فائیو ہیلیکوپٹر کریش ہوا تھا اس کا ٹائر کوئی اچھا مینٹین نہیں ہوا تھا اس کی حالت ویسی نہیں تھی جو لوگ ڈیفنس کو جانتے تھے انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ لوگ اپنے ہیلیکوپٹر کی اچھی مینٹیننس نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کریش ہوا اور ہمارے چیف اپ ڈیفنس سٹاف جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پر بہت سے انڈینز نے اس وقت بہت بہت بہاویلہ مچایا بہت غصے میں قوم آگی انہوں نے بیشنگ سٹارٹ کر دی اسی طرح جب ابھی نف چودری کا واقعہ ہوا ہے جب ان کا مک ٹونٹی ون کریش ہوا نومبر دو ہزار بیس میں تب بھی انڈین لوگ ائر فورس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے اپنی ہی ائر فورس کے خلاف تو اسی طرح اس وقت پاکستان میں حالت ہے چونکہ سیاسی طور پر منظر نام اچھا نہیں ہے تو ہم اسی لحاظ سے ہی بیشنگ شروع کر رہے ہیں اور اسی پولرائزیشن کو اسی ناعتفاقی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس طرح کے غلط پروپیگنڈا کو پھیلا رہے ہیں میں یہاں ایک اور آپ کو فیکٹ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جب نیوکلیر ٹیک کیا جاتا ہے یا کوئی بھی جب نیوکلیر ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ انسٹیبل ہے کیا ان میں کوئی ہیلتھ کے مسائل ہیں ہرگز نہیں کیونکہ انڈیا نے زیر زمین اس کو ٹیسٹ کیا تھا سیم ایز پاکستان نے جو چاگی پر رازکو ہلز تھی وہاں پہاڑ تھا اس کے اندر بہت گہری ٹرنلز کھو دی گئی تھی اور وہاں وار ہیڈز کو رکھ کے ٹیسٹ کیا گیا تھا اگر آپ اس ٹیسٹ کی ویڈیو بھی دیکھیں جو پاکستان کا ایٹمی دماغ کا ہے تو اس میں پہاڑ بلکل راک کا دھواں بن گئے تھے یعنی کہ جو پہاڑ تھے وہ ویپرائز ہونا شروع ہو گئے تھی اتنی زیادہ ہیٹ پیدا ہوئی تھی اور یہ ٹیسٹ پہاڑوں کے اندر اس ورہ سے ٹرنل کھو دکے کیا گیا تھا تاکہ جو ریڈیئیشن کا اثر ہے وہ اردگرد نہ پھیلے کیونکہ ہم نے انہی ایریاز میں اپنی مزید ارسرچ لیبورٹریز بھی تھی باقی ڈپلوئیمنٹ بھی تھی تو یہ جتنا بھی کام تھا یہ کلکولیٹ کر کے کیا جاتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ایٹم موم ہے اور اسے جا کے آپ ٹیسٹ کر دیں زمین پر پھینکے اس کے لیے پری کلکولیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے اور پری بیک یارڈ نولیج جیسے کہتے ہیں اسے کٹھا گیا جاتا ہے پھر اسے دیکھتے ہوئے اپنا کول ٹیسٹ اور اپنا ہوت ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اپنا کوئی بھی میزائل ٹیسٹ ہے نیوکلیر ٹیسٹ ہے کسی بھی قسم کا ٹیسٹ ہے اسے کیا جاتا ہے اور یہ آپ کی ڈیٹرنس ہوتی ہے آج حالات یہ آ چکے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ایسا بیسلس اور بے فکوفانہ اب میں اس اہمکانہ ہی کہوں گا کہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے نیوکلیر جا ایسا کچھ ہے تو میں نے آپ کو واضح اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں فیک کریئٹ کی جا رہی ہیں جن لوگوں کو قدرتی کوئی بیماری تھی انہی کی تصاویر اٹھا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایٹمی ریڈییشن کی وجہ سے ہوئی ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تمام پریونٹیو میئرز اس وقت لیے گئے تھے اور اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا تو تب سے لے کر اب تک بہت سے کیسی سے رپورٹ ہوتے ہیں لیکن واقعہ 1998 میں ہوا ہے اور پتہ انڈینز کو اور ان کے ہنڈلرز کو اب جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اس میں کھلا تضاد ہے اور یہ سب کا سب جھوٹ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی یہ چیز واضح کریں